ہائے دوستو میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر سمیت آج میں آپ کو بتاؤں گا آپ میٹ کیسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں انڈیا سے بہت سے الگ الگ دیشوں میں دوستو آپ گلف میں بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اومان بہرین ساؤدی اریبیا اور آپ یورپ میں بھی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں انگلینڈ ہو گیا فرانس ہو گیا چرمنی ہو گیا لاتویا ہو گیا آپ کا ڈینمارک ہو گیا فنلینڈ ہو گیا آپ کا رشیہ ہو گیا جہاں پہ آپ کا میٹ جو ہے وہ بہت زلدی آپ کو اس کے اچھے پرائس ملیں گے میٹ ہے اس کو فروزن آپ کو پیکٹس میں ایکسپورٹ کرنا ہوگا آج میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو ایکچولی انڈیا کا میٹ باہر کے دیشوں میں اس لئے زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے کیونکہ یہاں پہ کیمیکل فیڈنگ نہیں ہوتی ہے جو بھی کیٹلز ہیں ان کی کیمیکل فیڈنگ نہیں ہوتی ہے تو انڈیا کے میٹ کی کیمیکل فیڈنگ مطلب جو کیمیکل سے بنے ان کو جو کھانا ہے اس کو نہیں دیا جاتا ہے تو ان کی جو ڈیمانڈ جادہ ہے اس کے لئے آپ کو اپیڈا کا لائسنس آپ کو لینا پڑے گا جو پروسیسٹ فوڈ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے حلال کا بھی آپ کو سرٹیفکٹ لینا پڑے گا اگر آپ کو گلف کنٹری میں یعنی میڈل اسٹ میں کرنا ہے جیسے اومان بہرین سعودین میں کرنا تو آپ کو حلال کا بھی آپ کو ایک آپ کا لائسنس اور سرٹیفکٹ لینا پڑے گا آپ کو دیکھنا پڑے گا جو بھی اگر آپ مرچنٹ ایکسپورٹر ہیں اور جہاں سے بھی آپ میٹ لے رہے ہیں یعنی سلاٹر ہاؤس ہے وہ ویٹ ڈاکٹر سے سرٹیفائیڈ ہو ویٹ مطلب ویٹرنیٹی ڈاکٹر ہوتے ہیں سرٹیفائیڈ ہو وہاں پہ پوری ہائیجین مینٹین ہونی چاہیے ساف سفائی ہونی چاہیے ویٹ ڈاکٹر کو اس لئے سرٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ جس کا بھی آپ میٹ لے رہے ہو وہ کٹل وہاں پہ اس کو کوئی ڈیزیز نہ ہو اور اگر اور ایک آپ کو FSSI کا لائسنس بھی ہونا چاہیے Food Safety and Authority of India Food Safety Standard Authority of India یہ آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے کیونکہ یہ منڈیٹری ہے پروسیسٹ فوڈ کے لیے کچھ کنٹری کے اندر جیسے یوروپین کنٹریز میں ہیں کاشر سرٹیفیکٹس کا بھی منڈیٹری ہوتا ہے تو وہ بھی آپ لے لیجئے اور اگر ISO سرٹیفائٹ ہے آپ کے پاس ISO سرٹیفیکیشن ہے یا آپ جس سے بھی سلاٹر ہاؤس سے مٹ لے رہے ہو پرچیز کر رہے ہو اس کے پاس ISO سرٹیفیکیشن ہے تو آپ جب بھی بائر کے پاس اپنا کوٹیشن بھیجیں تو اس میں یہ شو کر دیں کہ ہم ISO سرٹیفائٹ کمپنی ہیں جس سے آپ کے بائے کرنے کے چانس آپ کی خریدنے کے چانس بڑھ جائیں گے تو اینڈیا اس کو ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ اس کو پیکنگ کریں کیونکہ دیفرنٹ دیفرنٹ کنٹری کا کلائیمیٹی کنڈیشن ان کی جلوائیو الگ الگ ہوتی ہے اس کے لیے الگ الگ پیکنگ ہوتی ہے کہیں جگہ ٹیکٹرہ پیکنگ ہوتی ہے کئی جگہ ایک پیکنگ میں ہی ہو جاتا ہے تو اس طرح کی پیکنگ کے بارے میں نولیج لینے کے لیے ایڈیا انسٹیٹوٹس آف پیکنگ جو بھار سرکار کا ایک اکرم ہے ای آئی پی ایڈیا انسٹیٹوٹس آف پیکنگ وہاں سے بھی آپ ان سے بھی آپ ایڈوائیس لے سکتے ہیں تو آپ جرور ایکسپورٹ کیجئے میٹ دوستو کیونکہ یہ کھانے والا پروڈٹ ہے تو اس کا ڈیمانڈ ہمیشہ بنا رہتا ہے اور اگر کوئی کوسچن ہے تو سکرین کے نیچے جو نمبر فلیش ہو رہے ہیں بیٹ ایکسپورٹ کرنے کے بارے میں مجھ سے کال کر کے آپ اپنے کوسچن پوچھ سکتے ہیں میں اس کا سیٹس فیکٹری آپ کو انصر دوں گا اور آپ بہت کم پیسے سے بھی آپ ایکسپورٹ ایمپورٹ کیسے شروع کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تھانکی ویری مچ